دسمبر پھر لوٹ آیا وہ ترپتے ہوئے بچے وہ ظلم نہیں بھولے ہم جنازوں پر پھول تو کئی بار دیکھیں ہیں پھولوں کے جنازوں کا عجب منظر تھا سولہ دسمبر دوزار چودہ وہ غمزدہ دن تھا وہ دکھی دن تھا کہ جس دن پاکستانی قوم پر ظلم کے پار ٹوٹ گئے وہ مارے بچے آرمی پبلک سکول پشاور کے وہ ننے بچے وہ ننے شہید ہمارے جن نے بیر ظلم ٹائے گئے جن پر گولیاں برسائے گئیں جن کی ایک ٹیچر کو ان کے سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے اس ٹیچر کو جلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بچوں آپ کے لئے آگ کا پندوست کرتے ہیں تو اس نام میں اس خاتون کو آگ لگا دی گئی وہ ترپتی اور ٹیچر ان بچوں کے سامنے اس نے اپنی جان کی بازی آ رہی اور وہ شہید خاتون اور ہمارے ننے شہید بچے دوستو ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا انہوں نے اپنا ایک پیغام چھوڑا انہوں نے پوری قوم کو یہ پیغام دیا کہ یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے یہ قوم اپنا دفاع جانتی ہے اور یہ کسی بھی دشمن کی ایسے اچھے ادگنڈے سے گھبرانے والی نہیں ہے تو ان بچوں نے اپنی قوم کے لئے وہ اپنا خون بایا اور اپنے ولدین کو اور پوری قوم کو یہ پیغام دیا کہ ہم یہ قربانی دینے جا رہے ہیں اور ہماری قربانی ہمارے ملک کو ہماری قوم کو مزید انشاءاللہ بادر بنائے گی اور ہمیں ہمارے ملک کو آگے لے کے جائے گی انشاءاللہ تو دوستو ہم نے ان بچوں کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ اور ہم نے ان بچوں کے نقش قدم پر چلنا ہے ہم نے ان کی شادتوں کو یاد کرنا ہے اور اپنی لائن لینٹ سیدھی کرنی ہے اپنے تمام بچوں کو عالت علیم دینی ہے اور ظالموں کے خلاف ہم نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونا ہے اور ہمیں وہ بچے بار سولا دسمبر کو اپنی یاد دلاتے ہیں پوری قوم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ان کی یاد میں شمیں جلائی جاتی ہیں پروگرام مرکت کیے جاتے ہیں تو تمام دوستوں سے بھی میری یہ گزارش ہے اور ہمیں سب میں ہم نے ملکے ان بچوں کو یاد کرنا ہے اور ان بچوں کی یاد میں ہم نے اچھے سے کام کرنا ہے اور اپنے بچوں کو یعنی تعلیم کے زیور سے راستہ کرتے ہوئے اچھے شہری بنانا ہے اور یاد رکھیں ہماری قوم وہ بادر قوم ہے جس نے بڑے بڑے مر کے سر کیے اور انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ہم اپنے ان شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اور یاد رکھیں دوستو شہید کبھی مرہ نہیں کرتے شہید محشہ زندہ ہیں زندہ رہتے ہیں ان کا باقایتہ رزق آتا ہے اور اس لئے ہم نے اپنے ان ننے بچوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی لائن تلین سیدھی کرنی ہے اور اپنے تمام بچوں کو اپنی قوم کے تمام بچوں کو انشاءاللہ ترقی کی اس راہ پہ گامزن کرنا ہے انشاءاللہ تاکہ مارا ملک اور قوم ہماری ترقی کر سکے